سمسکر دوستو آپ کا سواگت پناہ شٹیڈی لیکچر یوٹیوب چینل میں تو دوستو ایک بار پھر حاجر ہم آپ کے ساتھ ایک موشٹ امپورٹن ٹوپک کو لے کر جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا سولر پینل کے کاریش دھانت ہاں جی ہاں فرنس آپ نے یہ اس پرکار کے پینل آپ نے نشطیت روپ سے ہی دیکھا ہوگا کہیں یا آپ کے گھر پہ لگا ہوگا یا تو آپ نے روڈ کے کنارے جو لیمپ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھا ہوگا یا تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پلانٹ کے ہی روپ میں یہ سولر پینل ہیں ان پینلوں کے کاریش دھانت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کے اند تک جرور بنے رہیے گا کیونکہ یہاں پہ ایک بہت ہی اتیم مہتوپونڈ جانکاری آپ کو ملنے والے ہیں جیدی آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیپکیسن پہنچیں فرنٹس آئیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ سیلیکون کے بنے ہوتے ہیں یعنی سولر پینل کس کے بنے ہوتے ہیں سیلیکون کے بنے ہوتے ہیں اب یہ سیلیکون کیا ہوتا ہے سیلیکون ایک آردھچالک ہے یعنی سیمیکنڈکٹر ہے جس میں سے الیکٹرون کچھ ماترہ میں تو فلو کر پاتے ہیں اور کچھ ماترہ میں الیکٹرون فلو نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھئے سیلیکون جو کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ نے سیلیکا یعنی بالو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو سیلیکا کہا جاتا ہے سیلیکا کو یعنی کاربن کے ساتھ دو سو ڈگری سنٹریگیٹ پر اگر گرم کر دیا جاتی ہے یہ سیلیکان کا روپ تھارن کر لیتی ہے یعنی سیلیکون اس سے نکال آ جا سکتا ہے فرنٹس اگر ہم بات کریں پرتبی پر تو آکسیجن کے بعد دوسرے اسطحان پر یہ سیلیکون جو کی پایا جاتا ہے جس کا اپیوگ الیکٹرونک میں کمپیوٹر چپس میں بیٹری میں بنانے میں یوج کیا جاتا ہے سیلیکون کے اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ سو چوبیس اس بھی میں سویڈن کے رسائنس ساستری جو اس جگہ پر ویرجلیس نے کیا تھا اس کی آور ساڑی میں چودھویں اسطحان پر رکھا گیا ہے یعنی اس کے جو کی باہری ککچھ میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کا الیکٹرونک بنیاس دو آٹھ اور چار یعنی اس کے باہتم ککچھ میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں اگر ہم اس کو سیلیکون کی پلیٹ بناتے ہیں تو اس کو ایک اردچالک میں ایک ڈوپنگ کی جاتی ہے یعنی آپ اس میں ایلومینیم یا فاسپورس کی ڈوپنگ کر دے اب آپ پوچھ رہے ہوں گے ڈوپنگ کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈوپنگ کیا ہوتا ہے ڈوپنگ آپ نے دیکھا ہوگا ایتھلیٹ جب کوئی بھی کھلاڑی گیم کھلتا ہے تو اس کے پہلے ایک ڈوپنگ چیکنگ ہوتی ہے ڈوپنگ چیکنگ کا مطلب یہ ہو گیا اس نے کوئی ایسا انوانٹڈ پدار تھا ایسا ڈرکس یا ایسی کوئی دھوا تو نہیں لی رکھی ہے جس کے کاروں اس کی انرجی بڑھ جائے انرجی بڑھ جائے جس سے کہ وہ گولڈ میڈل یا کوئی ایسا کام کر جائے جو ایک سدھاران آدمی نہ کر پائے تو اس کو ڈوپنگ کھا جاتا ہے ایک اسودھی کو ملا دینا ہی ڈوپنگ کھلا جاتا ہے تو اسی پرکار یعنی سیلیکون میں فاسپورس یا ایلومینیم کی ڈوپنگ کرا دی جائے یا اسودھی ملا دی جائے بیسیکلی اس میں فاسپورس کی جو کی اس میں ڈوپنگ کرائی جاتی ہے یعنی اسودھی ملا جاتی ہے اب فاسپورس کی بات کریں تو اس کے جو پرمانو کرمانک ہوتا ہے پندرہ ہوتا ہے اس کے باہتم کچھ میں الیکٹرون کتنے ہوتے ہیں دو آٹھ اور پانچ یعنی پانچ الیکٹرون جو ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں اور سلیکان میں کتنے الیکٹرون باہر ہوتے ہیں چار کیونکہ اس کا الیکٹرونک بنیاس 284 ہوتا ہے اب دیکھیں یہ سیلیکون جو ہوتا ہے یہ اپنا آشتک پورا کرنے کے لیے اس سیلیکون یہ فاسپورس سے کیا کرے گا الیکٹرون مانگے گا کہے گا بھائی مجھے کچھ الیکٹرون تو دے دے تاکہ میں جو اس ٹیبل ہو جاؤں مجھے اتنی جرورت ہے لیکن یہ فاسپورس بولتا ہے بھائی میرے پاس دیکھ پانچ الیکٹرون ہیں پانچوں لینا پڑے گا تیرے کو تو سیلیکون کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی دے دے سیلیکون جیسے ہی پانچ الیکٹرون لیتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرون کی ادھکتہ ہو جاتی ہے اب الیکٹرون کی ادھکتہ ہو جاتی ہے جس کے قارن کیا ہوتا ہے کہ یہ اردچالک میں مکت الیکٹرون ایک الیکٹرون ہو جاتا ہے ادھک اور جس کو n ٹائپ کا اردچالک بولا جاتا ہے جس میں الیکٹرون کی ادھکتہ ہو اس کو n ٹائپ کا بولا جاتا ہے جس میں الیکٹرون کی کمی ہوں اس کو پی ٹائپ کا بولا جاتا ہے تو اس کو پی ان جکسن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اردھچالک جیسے کہ آپ کو یہ ہے آپ کا سلیکون ٹھیک ہے اس میں بورانیا آپ فاس فورس کا کیا ہے ڈوپنگ کرا سکتے ہیں اب مکت الیکٹرون ہی بیدو دہارہ کا پروہ کرتے ہیں یعنی اس میں الیکٹرون زیادہ ہے سلیکان میں تو یہ آپ کا یوج ہوتا ہے سیمیکنڈکٹر کو جو کی پوٹو بولٹک سل میں بنانے میں تو جو آپ کی پلیٹ ہوتی ہے اس پلیٹ میں کیا لگے ہوتے ہیں سلیکون کے کیا بنے ہوتے ہیں یہ پلیٹ جو اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر سلیکون کی پلیٹ لگی ہوتے ہیں جس سے کیا تھے پوٹو بولٹک سل اب اس کے آگے بارے بات کرتے ہیں دیکھئے یہ اینڈ ٹائپ پی ٹائپ کے جو کی اردھچالک بنایا جاتے ہیں جس کو اینڈ ٹائپ جو اس میں الیکٹرون کا ایتھوڑ بولا جاتا ہے جس میں P type کے ہوتے ہیں P type مطلب جس میں holes ہوتے ہیں جس میں electron کا ماترہ ہوتے ہیں اس کو A note کہا جاتا ہے اب دیکھئے کارسی دھانت کی بات کریں تو یہ جو آپ کا plate ہوتی ہے اس پہ کیا پڑتی ہے سوری کی روسنی پڑتی ہے جیسے اس پہ سوری کی روسنی پڑتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے یہ آپ کا ایسے چوکور کٹا ہوا ہے یہ سب آپ کے silicon کی plateیں ہیں سلیکون کی plate کٹی ہوئی ہے اب دیکھیں جیسے اس silicon plate ہے یہ آپ کی total پوری silicon کی plate ہے اس پہ کیا ہوا سوری کی روسنی پڑی جب سوری کی روسنی پڑتی ہے تو اس میں photon کے کڑ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں photon کے کڑ جس کو یہ photoboltaic sil کہلاتا ہے یہ والی plate اب یہ کیا ہے جو photon کے کڑ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں ارجہ ہوتی ہے اور ارجہ بے ویسکلی electron ہوتے ہیں اب جیسے پہلے ہی انٹائب کا ہوتا ہے اس میں electron پہلے سے ہی زیادہ ہیں تو جیسے ہی اس میں electron پڑیں گے تو electron کیا ہو جائیں گے electron کیا دکھتا ہو جائے گی تو electron بھاگنا چاہیں گے اور بھاگنا چاہیں گے تو ایک circuit سے ان کو سنبند کر دیا جائے گا جس سے electron بنے آپ دیکھیں مان لیجیے آپ کا ایک بالٹی ہے اب اس میں آپ نے کیا کیا یہ دودھ سے بھری پوری بالٹی ہے آپ دودھ سے بھری ہے اب اس میں اگر پوری بھری ہے اس میں آپ اور دودھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا بیسکلی یہ جانتے ہیں کہ دودھ باہر گر جائے گا اسی پرکاریں اس میں جب electron پہلے سے بھرے پڑے ہوئے ہیں اب اس میں photon کے کن جب اس میں آ رہے ہیں تو یہ photoboltaic sil اور زیادہ electron بنا رہی ہے تو جب یہ electron کا دیکھتا ہوگی تو بیسکلی ان کو کہیں جانا ہوگا نکلنا ہوگا وہاں سے کیونکہ ان کے پاس پہلے سے زیادہ electron ہے تو ایک circuit کے مادہم سے یہ کیا کرتے ہیں نکلنے لگتے ہیں circuit کے مادہم سے دیکھیں یہاں پہ نیچے جو ہوتا ہے یہ p type کا جو سلیکان ہوتی ہے جس کو holes ہوتے ہیں اس میں electron تو ہوتے نہیں ہیں اب یہ holes زیادہ ہیں تو یہ کدھر جائیں گے جہاں electron کی کم ہی ہوگی ادھر ہی جائیں گے جب ادھر جائیں گے تو ان کو جانے کے لیے سیدھے نہ جائیں سیدھے نہ جانے دینے کے لیے اس میں ایک کیا ہوتا ہے ایک لیئر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لیئر لگی ہوتا ہے سیدھے p type میں نہیں جا پاتے جیسے کی electron یہاں دیکھتا ہے یہاں کھالی ہے تو یہ ادھر بھاگنے کے کوسس کریں گے لیکن یہ لیئر آپ کو جانے ہی نہیں دے گی تو یہ ایک کیا کرتے ہیں ایک سرکٹ کے مادہم سے یہاں پہ نکلتے ہیں اور یہ n type کے جو کی p type کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان میں ایک دھارہ اتمن ہو جاتی ہے اور اس دھارہ کے مادہم سے اگر آپ چاہے تو یہاں پہ بلو لگا دیجئے بلو جلنے لگے گا یا تو آپ light تار کے مادہم سے کہیں او لے جا سکتے ہیں یا تو آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ جو سور کی right سے بن رہی ہے electron اس کو ایک battery سے connect کر لیجئے اور اس میں کیا ہے electronوں کو اکٹھا کر لیجئے دیکھیں battery میں بھی silicon کی plate لگی ہوتی ہے جو electronوں کو کیا کرتی ہے اکٹھا کر لیتی ہے اب بعد میں آپ اس کو کیا کرتے ہیں convert کر کر کے آپ اس کو light سے پنکھے چلا سکتے ہیں holes جو ہوتے ہیں وہ positive ہوتے ہیں electrons جو ہوتے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ negative ہوتے ہیں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اب دیکھیں یہاں پہ دکھا دی رہا ہے کہ یہ photon کے جو کڑا رہے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں یہ جو پتلی layer ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے yarn type یہ پتلی جس میں electron ہوتے ہیں جو بڑا بالا چھیتر ہوتا ہے اس کو p type کا بولا جاتا ہے جس میں hole ہوتے ہیں ان کو quarter کہا جاتا ہے ٹھیک ہے quarter بھی کہا جاتا ہے اب جیسے بھی یہاں photon سے کڑا یہ آپ کے electron یہاں پہ پڑے یہ ادھر کی اور electron flow ہو گئے یہاں پہ آپ کا کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ اس کو measure کر سکتے ہیں کتنی electron کتنی electron آ رہے ہیں اور یہ electron آ کے یہاں پہ کیا photon میں یعنی holes میں مل جاتے ہیں تو ایک circuit complete ہو جاتا ہے جس سے ایک دھارہ complete ہو جاتی ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ دیکھیں friends اگر یہ آپ کا screen پہ جو دیکھ رہا ہے جیسے یہ sunlight ہے sunlight سیدھے plate پہ پڑتی ہے اور یہ pn jackson جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے yarn type کا اوپر والا اور نیچے والا جو plate ہوتی ہے اس کو p type کا بول دیتے ہیں اس میں کیا ہوتے holes ہوتے ہیں جو positive ہوتے ہیں اور اوپر والی plate جو ہوتی ہے وہ negative ہوتی ہے جس میں electron ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اب دیکھیں یہاں پہ جو solar panel لگا ہوا ہے ایک solar panel جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے silicon کا jackson بنا ہوتا ہے ایسے ہی کئی plate لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کئی plate مل کے ایک solar panel کا نیرمار کرتے ہیں اب solar panel سے جو photo bolt سل سے 13 electron نکلی اس کو 12 bolt دھارہ اتپن کرتی ہے bolt کا بیوانتر ٹھیک ہے یہ اتپن کرتا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ کتنے لگے ہیں کئی زیادہ لگے ہیں اگر یہ کئی زیادہ لگے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے اگر آپ کا مال لیجے 72 اتپن اگر یہ آپ کا جھوڑ بن جاتا ہے تو اس میں دو سے گوڑا کر دیں گے یا چھتیس bolt کی بیٹری بنا دے گا چھتیس bolt کا بیوانتر اتپن کر دے گا اب اس کو یہاں سے 36 bolt کی یا 12 bolt کا جو بھی bolt نکل رہے نا یہ جو جکسن لگے ہوئے اس پر depend کرتا کتنے ہیں اگر یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے bolt آپ کے پاس زیادہ آئے گا یہ 12 bolt کی یہ چارج کنٹرولر ہے یہ 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 آپ بھیجے گا بیٹری میں بھیجے گا بیٹری میں store ہو جائیں گی اب اس بیٹری کے مادیم سے آپ inverter لگا دیجئے inverter سے آپ computer چلا سکتے ہیں ان سے کیا ہے آپ بلو جلا سکتے ہیں تو آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں جتنا اس کا مطلب سمجھ کام کرتا ہے جہاں پہ بہت ادھیک ماطرہ میں سوری کی روشنی اپل ہو ٹھیک ہے اب یہ ایک بھاگ ہے یہ جتنے بھاگ ادھیک ہوں گے یعنی سیل جتنے ادھیک ہوں گے اتنا ہی آپ کو دھارہ پروائیڈ ہو پائے گی ٹھیک ہے اب نیچٹ بات کرتے دیکھیں یہ جو پینل ہوتا ہے یہ پینل دیکھا یہ پینل ہے اس پینل میں دیکھیں یہ لیئر لگی ہوتی ہے کتنے لیئر ہوتی ہے اس لیئر کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں دیکھ یہ کنی لیئر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ لیئر لگی ہوئی ہے ٹھیک چھ سات لیئر لگی ہے اس کو ملا کے نیچے والے کو اس کو اوپر والا جو ہوئی ہے یہ فریم ہوتا ہے جس کو کس کا بنا ہوتا ہے اس کے نیچے جس آپ نے دیکھا ہوگا گلاس لگا ہوتا ہے جیسے آپ سور کے روسنی پڑی اور سور کے روسنی اگر پڑی دیتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے یہ بھی دو یہ والی تو مان لیجئے کہ آپ کا باہری سور کرتا ہے نیچے والی لیئر جو ہوتی ہے یہ آپ کو باہر سے سور کی روسنی آتی ہے یہ آپ کا دیکھیں سولر سل لگا ہوا ہے یہ سولر سل جو کی سلیکان کا بانا ہوا ہے یہ سلیکان یہ جتنا ماترہ میں یہ ایک بھاگ دیکھ ہوگا وہ اتنا ہی جیادہ بولٹ کی دھارہ اتپن کر پائے گا آپ دیکھیں اس کے نیچے کیا ہوتا ہے پھر ایک پرکار کا ہوتا ہے گلاس لگا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ نیچے یہ گلاس لگا اب نیچے دیکھیں جکسن باکس لگا ہوا یہاں پہ جو بھی دھارہ اتپن ہو رہی ہے اس جکسن باکس سے اکٹھا ہو کے آپ یہاں پہ چارجنگ کنٹرولر کے پاس لے آئیں گے بیٹری میں آپ ارزا سرندر کر سکتے ہیں یا تو آپ ڈیریکٹ ہی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا آسا کرتے ہی آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو تک شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو